اسلام علیکم آپ کا حوث شاکر محمود چوہان آپ دیکھ رہے ہیں اوفیشل یوٹیوب چینل ریل عباد پاکستان پشاور ہائی کورڈ نے راہ دری کیس کی میں امران خان زمانت قبول کر لی امران خان دخلا چودہ اف آئی آر درج ہوئی ہیں تین ہفتوں کی زمانت دیتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ امران خان کو ہم تین ہفتے کی زمانت دے رہے ہیں پچیس جون تک زمانت پر عمل درمد ہوگا چیف جسٹس عدالت کا امران خان کو پچاس ہزار روپے کے مچل کے جمع کروانے کا بھی حکم دیئے گیا پشاور ہائی کورڈ نے امران خان کی راہ داری زمانت منظور کر لی جو پچیس جون تک ہوگی امران خان اخلا چودہ اف آئی آر درج ہیں وکیل بابر آوان فراغ تین ہفتوں کی زمانت دیتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ اس وقت ہم کو تین ہفتوں کی زمانت پچیس جون تک زمانت پر عمل درمد ہوگا جو شخص ادار میں پاکستان اکتباہی تھا آج اس کو مہنگائی یاد آگئی مرین نواز نے کہا اسلامباد میں امران خان حفظاتی معینہ ضروری ہو گیا ہے مرین نواز امران خان اقتدار کے لیے ہوش کھو بیٹھے ہیں مرین نواز امران خان کا منڈیٹ جالی تھا اور جالی ہے وہ جالی آگے بھی ہوگا امران خان کسی کے اجنڈے کے گامزن ہے وہ کس کا اجنڈا ہے امران خان کو سب پتا ہے لیڈر ملک کو جوڑتے ہیں توڑتے نہیں مرین نواز الیکشن کمیشن نے جس طرح فیصلہ محفوظ کیا وہ غیر آئینی ہے دس دن دس دن ہو گئے ہیں پی ٹی آئر کان کو نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا پاکستان میں اس وقت آئینی بہران ہے فواد چودری فواد چودری کہا ہے قومی اسمبلی مقبوضہ ایوان ہے قومی اسمبلی مقبوضہ ایوان ہے اور کرپشن کے مقدمات میں محفوظ لوگ ملک پر مسلط ہیں فواد چودری الیکشن کمیشن نے جس طرح فیصلہ محفوظ کیا وہ غیر آئینی ہے فواد چودری جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا دس دن ہو گئے ہیں پی ٹی آئر کان کو نوٹیفکیشن کیوں نہیں جاری کیا گیا پاکستان میں اس وقت آئین بہران ہے فواد چودری یہ فواد چودری نے آج اسلامباد کے اندر پریس کانفر کرتے ہوئے باتیں کی اور اس کے علاوہ کمیشن کرپشن کے مقدمات میں ورس لوگ پر مسلط ہیں جس پر عمران خان کے اوپر کافی منہ مقدمات بنا دی گئے ہیں جبکہ عمران خان نے آج رہ داری زمانت بھی لے لی ہے اور پچیس جون تک زمانت کارمند رہے گی دس دن ہو گئے ہیں پی ٹی آئر کان کو نوٹیفکیشن کیوں نہیں کیا گیا یہ بار بار فواد چودری اپنے پریس کانفر کہتے رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں اس وقت آئینی بہران ہے اور اس پر بہران کے اوپر قومی سمیم قضاب ایوان بنی ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیی تھی اس کے علاوہ مریون نواز نے بھی آج عمران خان کو بڑے آڑو ہاتھوں لیا اور عمران خان رانہ سناللہ کے در سے پشاور چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی آئینی شکنی کے خلاف رات کی رات کو دالتیں کھولیں اور فیصلہ کیا گیا عمران خان کے فتنے سے کوئی نہیں بچا اور نہ بچے گا مریون نواز نے آج بڑے وار کی یہ فراغ گوگی نے جو مال لوٹ کر پنکی پیر پیرنی کو پہنچایا وہ بھی ہمیں پتا ہے عمران خان نے عدلیہ کو سیاست میں گسیٹ رہے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جو شخص اقدار میں پاکستان تباہی تھا آج اس کو مہنگائی یاد آگئی ہے عمران خان کا نفسیاتی معاینہ ضرور ہونا چاہیے یہ نصیتی پاگل ہو چکے ہیں اور عمران خان اقدار کے لئے خوش کھو بیٹھے ہیں جو کہ ان کو صرف اپنی کرسی ہی یاد آتی ہے اسلامباد میں مریون نواز نے ان کے پر وار کرتے کہا عمران خان کا جالی منڈیٹ ہے عمران خان کسی کے جنڈے پر کام کر رہے ہیں لہٰذا ان کے منڈیٹ کے خلاف کام کرنا چاہیے لیٹر ملک قوم کو جوڑتے ہیں توڑتے نہیں ہیں عمران خان نے ملک کو یکجہ کرنے کے بعد کی لیکن وہ یکجہ نہیں توڑنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ پاکستان کے ٹین ٹکڑے ہوں گے پاکستان افواد بھی تقسیم ہو جائے گی اور پاکستان ایٹم بم جو بھی تقسیم ہو جائے گا عمران خان رانو صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے پشاور میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں آپ کی آئین شکنی خلاف رات کو دالتے کھولی گئے ہیں لہٰذا جیسی ہمیں کوئی نئی ویڈیو ملے گئے ہمت بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے ہوسٹ شاکر مرن چوہان کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ